موسیقی یہ مارکٹ پاکستان بننے کے بعد سے تو پہلے میرے یہاں والی صاحب ہوتے تھے اب میں اس چیز کو پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں مارکٹ کے اندر ہمارے یہاں زیادہ جو ہے تامبے پیتل کا ہمارا پاکستانی جو سمان ہوتا ہے ماربل کا سمان ہے ہینڈی گرافٹ ہیں اور لکڑی کی چیزیں ہیں یہ ہمارے دنیا میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے یہ سبھر زیادہ تار ہم جو ڈونڈتے تلاش کرتے یہ آج کل تو ویسے بھی میڈیا کا دور ہے آپ نے اگر اپنے کوئی سسٹم دیکھ میں کسی اس میں ڈال دیا اور وہ کسی علاقے میں چل رہا ہے اگر کسی کو ضرور دے کچھ ہی دے نہیں ہے تو وہ ہمیں کون کر لیتے اور چلے جاتے جب جاتے ہیں تو وہ پھر وہ پرنیچر ہوا یہ سٹائپ کا سبھر ہوا تو وہ ہم کو بلا کے سیل آؤٹ ہمیں کرتے ہیں یہ سمان ہے پرانا اس کو ہم کہتے ہیں ورسا وراثت جیسے کہ میرے دادا پر دادا انہوں نے یہ سمان لیا یا بنوایا ہمارے گھر میں رکھا ہے تو یہ سمان یہ انٹیک نہیں ہے اس کو گلتے ہیں ہینڈی گراف اولڈ ہینڈی گراف ہاتھ کا بنا ہوا سمان ہمارے ہاں جو ہے اس طرح چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ نوابوں کی ہو گئیں بادشاہوں کے دور کی ہو گئیں تلوارے بندوخے بارود والی جو کہ اب دور جدید میں تو یہ چینج ہو گئی ہے مگر پہلے کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی اچھے لوگ کلیکٹ کرتے ہیں پیانو ہو گئے اس اس طرح کی چیزیں آج بھی بودھاز ہو گئے ہندو پیریٹ کے بودھاز چینیز مذہب کے ٹیلی فون ہو گئے پرانے گرامو فون ہو گئے اور یہ نایاب چیزیں ہوتی ہیں سالوں پرانی اسی سال سو سال اس سے بھی تین سو سال بھی پرانی اس سے بھی زیادہ پرانی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہر کوئی نہ ان کو سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے وہ ہی لیتا ہے یہ چیزیں یہ ایک بول ہے پلانٹر اس کو بولتے ہیں پوپر کا بنا ہوا ہے اس کو مینہ بولتے ہیں یہ سارا کام ہوا ہے اس کے اوپر جو رفاکس سے دیکھ لیں سمجھنا کتنا خوبصورت کام ہے ابھی جس نے بنایا تھا آج سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے وہ تب دنیا میں نہیں ہے اب اس نے چار پیس بنایا ہے سو پیس بنایا ہے یا اس کا ایک برکشاب تھا اس نے بنایا ہے کافی بنایا ہے اب یہ دنیا میں جن کے پاس ہیں گھوم رہے ہیں پھر ٹوٹ گئے اب یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے لا کے صاف کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں پھر بیچتے ہیں اور یہ خاندانی چیزیں ہیں اچھے اس کو ہر آدمی پیچھانتا بھی نہیں ہے اس کو وہی پیچھانتا ہے جو نظر رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے یہ بڑے بڑے کاریگروں کا کام ہے اس طادوں کا کام ہے دو دو سو سال ہو گئے ان کو آج بھی ویسی کی ویسی ہے اٹھا کے لئے بڑے کام ہے کیا بڑے 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 کام ہے اور اتنا خوبصورت چیزیں تھیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اصلی ہیرے کی پہچان صرف جہوری کو ہی ہوتی ہے تو وہی ان چیزوں کی اہمیت کو جان سکتے ہیں جن کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتا ہے جن کو یہ بتا ہے کہ کتنی سکلز درکار تھی اس ٹائم پہ بھی اور ہیرے کیا ہے یہ بہت امپورٹن ہے وہ ایسی والیوبلز ہیں جو کہ آپ اب نورملی مارکٹ میں جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہے جس کے گھر میں آپ جاؤ وہ ہی ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے بر افکورس جسا انہوں نے کہا نا آرٹسٹک آئے ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے وہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ساری انٹیک چیزیں ہیں اپرل یہ سب اب تو ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایسی کلکشن رکھ رہے ہیں جو کہ ایسی کلکشن رکھ رہے ہیں جو کہ ایسی کلکشن رکھ رہے ہیں جو کہ ارٹسٹک چیزیں ہیں collectibles ہیں but they are so expensive وہ بھی international market کو ہی چیزیں رہے ہیں یہ ہماری ہاری تھی اور یہ کلچر ہے جو کلکشن تھی پاکستان تھی اور کچوٹی تھی ہر کلچر کا چھوٹا چھوٹا وہ کئیتے ہیں کوئی اسنس نظر آ رہا تھا اور اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں ابھی بھی اگر کوئی ایسے پیسے ہم باہر سے لے کے آتے ہیں یا پاکستان سے یہ باہر جاتے ہیں ایک سپورٹ ہوتے ہیں تو they cost like huge بہت بہت مہنگے یہ لوگ یہ بکھتے ہیں اور نوملی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے and they have to find out one piece اور ویسا ملتا نہیں ہے تو جو لوگ پسند کرتے ہیں جو پیس ہمارے گھر میں موجود ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہ ہو so they must go for this بالکل ایسی I think it's very different and it makes you stand out